اگر دیکھا جائے اگر ہماری نگاہ میں پیسہ بڑی چیز ہے پیسہ اہمیت رکھتا ہے زندگی کی ضرورت ہے اس سے کوئی انکار نہیں اور اسلام آدمی کو غریب و فقیر دیکھنا بھی نہیں چاہتا پیسے والا ہونا کوئی بری بات نہیں ہے پیسہ کس لیے چاہیے وہ ہے اصلی بات میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہا اور نہ کسی صاحب حیثیت پر تنز کر رہا ہوں میں آپ سے کہتا ہوں کہ اسلام میں قرض دینا اچھا ہے کہ قرض لینا تو دینا اچھا ہے تو پیسے والا دے گا نا اسلام میں زکاة لینا اچھا ہے کہ زکاة دینا دینا اچھا ہے تو پیداوار والا کرے گا نا اسلام میں خمص دینا اچھا ہے یا خمص لینا خمص دینا اچھا ہے تو اتنا کمائے گا کہ بچائے گا وہی خمص دے گا نا اسلام میں حج کا بہت حج رہے تو فقیر پہ ہے کہ صاحب حیثیت پہ صاحب حیثیت پہ ہے مسئلہ صرف یہ ہے کہ تمہارے پار روزی ہو تم روزی کماؤ دوسروں پہ بوجھ نہ بنو لانت کی معصومین نے اس آدمی پر کہ جو اپنے خرچے کا بوجھ دوسرے پہ ڈالے اور جو دوسروں کا خرچہ اٹھائے اسے عبادت گزار قرار دیا ہے روایت کہتی امام جعفر صادق علیہ السلام امام کے خدمت میں ایک شخص آیا کرتا تھا آنا غائب ہو گیا تو پوچھا امام نے کہاں ہے تو کہاں کہ وہ تو عبادت میں لگ گیا کہاں کیا کرتا ہے دن بھر نماز پڑھتا ہے قرآن پڑھتا ہے تلاوت کرتا ہے مسجد وہ آبارت کیے تو امام نے پوچھا کہ جب دن بھر وہ مسجد میں گزارتا ہے کچھ کماتا نہیں ہے تو بچوں کو کیسے پالتا ہے کہ اس کا بھائی اس کے بچوں کا خرچ اٹھا رہا ہے تو امام نے فرمایا فہوا آبد من ہو یہ جو اس کا بھائی اس کے بچوں خرچ اٹھا رہا ہے یہ اس سے بڑا عبادت گزار ہے یہ بڑی عبادت کر رہا ہے جو دوسرے کا خرچہ اٹھا رہا ہے امام جعفر ساریخ علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص آیا اور اس نے آگے کہا کہ مولا میں چاہتا ہوں میرے پاس بہت پیسہ ہو اس زبانے کی جو قیمتی چیزیں سب گنا دیں سونا چاندی ہیرے جواہرات اونٹ گائے بھیر بکڑی بکری اور غلہ خجور سب بہت ہو انہوں نے کہا میں چاہتا ہوں میرے پاس یہ سب کچھ ہو پیسہ ہو تو امام نے کہا کہ کیوں چاہیے تمہیں یہ کیوں چاہتے ہو یہ کہا مجھے کس لیے چاہیے کہ میں اس کے ذریعے سے اپنے گھر والوں کی زندگی کو اور ساہولتیں فرام کروں مجھے اس لیے چاہیے کہ جن کے پاس نہ ہو ان تک پہنچاؤں مجھے چیزیں اس لیے چاہیے کہ میں اس سے حج عمر و زیارت کروں مجھے اس لیے چاہیے کہ میں اس سے غریبوں کی مدد کروں مجھے چیزیں اس لیے چاہیے کہ میں نوازی کروں تو امام نے فرمایا کہ تمہارے دل میں دنیا کی محبت نہیں پیدا ہوئی یہ تو فکر آخرت پیدا ہوئی ہے یہ دنیا کی جتنی نعمتیں ہیں آخرت کا ذریعہ ہیں تو پیسہ بری چیز نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ یہ نعمت ہمارے پاس آئی ہے تو اس کے حقوق بھی ادا ہوتے رہے اور یہ نعمت ہمارے پاس آئے تو ہماری یہ اس سے ذمہ داریاں ہیں ان کو ہم ادا کرتے رہیں